اس کو کنکلوٹ کرتے ہیں ایک بات چھوٹی سی کر دوں میں یہ ستہ ون ہزار ارب جو ہیں یہ نیشنل ایسٹ کو چھرایا گیا ہے میں یہ ایسٹ سامنے لے کے آنگا آپ بھی مانیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں اس میں ایک نشانی میں آپ کو دے دوں آپ کو یہ آگے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پورے کراچی کا کوپر اتار کے بیچا گیا جس کی مالیتی آج سو ارب روپے ہیں یہ آپ میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس سے انکار کر کے آپ صرف آپ اپنے کیمرے کے اندر یہ میوز دکھائیں ڈی جی رینجر سن نے کراچی آپریشن کے نئے فیس کا اعلان کر دیا یہ میوز ہے یکو مکتوبر دوہزہ سولہ کہ کئی الیکٹرک کے ازارہ داری کراچی سے تمام کوپر اتار کے چوری کر کے بیچ دیا گیا آج سو ارب روپے کے کوپر کا سب سے بڑا سب ہوئی ڈی جی رینجر سن یہ تاجروں سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے خود اپنا بیان دیا اب میری بات سنیئے آپ میرا بات نہ مانیں یہ تو ڈی جی رینجر ہے اب آپ کے چیف آپ جنرل سٹاف نہیں ہیں اب آپ مانتے ہیں نہیں یہ بھی بولتے ہیں یہ غلط ہے میں یہ سب آپ کی باتیں میں نے مان لی آج سو ارب روپے تو ہو گیا ہزار ارب کے قریب تو میں پہنچ گیا نا اب اسی کے الیکٹرکی میں چھتیس سو ارب روپے کی کربشن آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ سنے وہ کیسے جتنا بھی انڈرگراؤنڈ آپ کو پتہ یہ شہر وائر فری ہونا شروع ہوا تھا میرا اور آپ کا شہر ہے نا دوزار دو میں مشرف نے یہ پالیسی دی تھی کہ وائر فری کرو تو وائر اوپر سے تمام ہٹا جئے گا اور انڈرگراؤنڈ کی گئے اس کیبل کی مقدار یہ ہے چودہ سو روپے فٹ کے حساب سے چھتیس سو ارب روپے کا کیبل نیچے سے غائب کر دی گیا اور پھر آپ پولوں کے اوپر تار باندے جا رہے ہیں اس شہر کو پھر گندہ کیا جا رہا ہے اوپر تار باندے تو نیچے کا کیبل کہا گیا تو فیصل بھائی جو پہتانیس سال میں ہم نے ٹیکس دے کہ اس ملش شہر کو دیا ہے خزانہ اس خزانے کو چوری کیا گیا کھولے آپ جب بی جی رینجر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے لئے میں تم گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا اب راج کیپٹل کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا آپ یہ جانتے ہیں عدیتیں بھی ہیں رینجر بھی ہیں پنڈی بھی ہیں رینجر کا کام نہیں ہے آپ کا وزیر اعلیٰ صبح شام نکلتا ہے سنیے میری بات نکلتا ہے بھارس ان کا وزیر اعلیٰ اس سے کہے کہ صبح جاؤ کے لیکل کے گودام کے اندر ابراج کیپٹل میں دیکھ کے بتاؤ اس پاکستان کی عوام کو کہ اندر آٹھ سو روپے کا کوپر پڑا ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو میں غلط اور نہیں ہے تو پھر آپ یہ مانے کہ آپ کا نیشنل ایسنچوری ہو رہا ہے اور آپ سب خاموش بیٹھیں